بڑے ہو تو بڑے بنو ہمارے نبی آپ سسر بھی ہیں آپ نے چار بیٹیوں کی شہدی ہیں دو تو ایک ہی دکھوں دے دی عثمان کو رقیہ اور امو کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عثمان کے نکاہ میں ابو العاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینب اور سب سے پیاری محبوب بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تین نکاہ بڑے سادہ کیے حضرت فاطمہ کا نکاہ بڑے دھوم دھام سے کیا ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں آپ چھپ رہے پھر حضرت عمرباد میں گئے یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں آپ چھپ رہے تو عبدالرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا علی تو جا تجھے دے دیں گے وہ کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں مجھے کہاں دیں گے حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں کہا نہیں تو جا جا تو یہ مسجد میں پہنچے اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روح بتا رہی ہوا کہ بولی کچھ نہیں اللہ کے نبی کو تو پتا ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے تو ابنہ کہا علی کیسے آئے چھپ کہا دیکھتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو تو ابنہ کہا انشاءاللہ اتنا کہا انشاءاللہ اور چھپ ہو گئے تو حضرت علی چھپ کر کے اٹھ کے باہر آگئے صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے تو کہلنے کے یا دیکھا نا میں تمہیں پہلی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو انکار ہو گیا بولے ہی کچھ نہیں تو حضرت عدد الرمان بن عوف کہلنے کے جنہوں نے بھیجا تھا اور کچھ تو کہا ہوگا کہ بس انشاءاللہ کہا کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے یہ ہاں کیوں نہیں کی سبحان اللہ اللہ اکبر یہ ہاں کیوں نہیں کی گھر گئے فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں اس لئے ہاں نہیں کی ہم تو بیوٹیوں سے پوچھتی نہیں ایب سمجھتے ہیں بیوٹیوں سے پوچھنا کہ میں گان اوبان چھڑے اکلے نال امیسی دیاں اوبان چھڑنے اکلے نال مجھے ایک اپنی مطلب برادری لیول کے ایک خون کا فون آئے کہ مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالیجوں میں اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دیسی تیری منگنی کار چھڑی ہے فلانی طریق نے تیرا نکاح بھی ہونہ ہے مجھے آج تک گلہ ہے پوچھ لیتے اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں انہا ساڑھے پنجاب کوئی نہیں پوچھ دے گام وچ دی ترہ ٹور چھڑ دیں تو چلو اتنا تاوے اکھ لیں دے بھی کم از کم شراب تا نہ پین دا ہویا ایک شرابی نال میرا نکاح کر چھڑ ساری زندگی اڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی ہے کہ بیٹیوں سے بھی پوچھو زندگی انہوں نے گزارنی ہے تم نے تو نہیں گزارنی ہے بس میری غیردہ سوال ہے میں اتھائی کرنا نہیں تھا بیٹھی رہوے میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بڑی ہو کے قبروں میں چلی گئیں بس اتھائی کرنا نہیں کرنا تھا بیٹھی رہوے وہ بیٹھی رہ گئیں یہ ظلم و ستم ہے جو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا کوئی کیس بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا حالانکہ اوپر سے اشارہ ہو چکا ہے ابھی بتاتا ہوں میں فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے کر دوں وہاں نے کہا کر دیں پھر کہا بلاؤ پھر علی آئے کہا علی جمع کرو لوگوں کو مسجد ساری بھر گئی تو آپ ممبر پتشی فرما ہوئے حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا کہا لوگو مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں آسمان سے وحیبی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے یہ میرے نبی کی معاشرت ہے ہم تو پوچھنا عیب سمجھتے ہیں ہم اسے زلت سمجھتے ہیں پھر آپ نے اتنا بڑا احتمام کیا مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی دن بہت بڑا حال تھا اس کا بھرا ہوا تھا آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا خود نکاح پڑھایا نکاح پڑھایا نکاح کا خطبہ پڑھ کیا پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو چار سو درم ماہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا تو نے قبول کیا انہوں نے کہا جب میں نے قبول کیا اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی و لا والدی و ان اعمل صالحا ترضاہو و اسللی فی ضروریتی انی تبت علیک و اننی من المسلمین میرے نبی نے کہا آمین زور سے کہا آمین نکاح ہو گیا رخستی ہوئی چھے مہینے بعد ایک مہینے بعد ایک سال بعد تین روایات ہیں فوراً چار چار روایات لیکن زیادہ صحیح ہے دیر کے بعد فوراً نہیں ہوئی کچھ عرصے کے بعد رخستی ہوئی حضرت عقیل آپ کے بھائی وہ کہنے لگے علی اب رخستی ہو جانی شاہی ہے تو یہ دونوں مل کر آئے سلمان فارسی کے پاس کہ سلمان بھائی ہماری رخستی کروا دے سلمان فارسی کا بڑا حترام تھا انہیں جا کر بات کی امہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے امہ سلمہ نے بات کیا لیکن نبیز کہا ہاں ہاں آجائے لے جائے آجائے لے جائے تو علی رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی لے کر آئے تو حضرت علی کا گھر وہ کرائے پر گھر تھا ایک کونے پر تو وہاں اسمہ بنت امیس اور امہ ایمن گئیں اور اس کے فرش کو لیول کیا فرش میں سرخ مٹی ڈال کے اس کو لیول کیا اور دیواروں کی پوچھا پاچی کی اور وہاں کھوٹیاں لگائیں کپڑے ٹانگنے کے لیے آپ نے حضرت عائشہ و حضرت ام حبیبہ حضرت ام سلمہ سے فرمایا تمہیں پتا ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے اسے دلہن بناؤ دلہن بنانا بھی سنت ہے دلہن بناؤ اسے دلہن بناؤ تو آپ کو دلہن بنایا گیا پھر علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے سلمان فارسی اور عقیل کے ساتھ اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا تو آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا اندر تشریف لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے پھر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک نبی کی بیٹی مبارک پھر آپ نے اسے پیالے میں پانی منگوایا اور اس میں آخری دو صورتیں پڑھ کے دم بھی کیا تھوک بھی ڈالا پھر اس میں سے انگلیاں ڈال کر ان کے سینے پر چھڑکا کہ دونوں پیلو دونوں کو پیلایا پھر باہر تک چھوڑنے آئے حضرت علی نے آپ کو اونٹنی پر بٹھایا آپ نے دو عورتوں کو ساتھ بھیجا ام ایمن اور اسما بنت عمیس یہ چھوٹی سی بارات جا کر علی کے گھر اتری اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے آؤں گا میرا انتظار کرنا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے آپ نے دوبارہ پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر آخری دو صورتیں پڑھ کے دم کیا پھر ان کے سینے پر چھڑکا یہاں بازوں پر چھڑکا اور کمر پر چھڑکا اور دعا دی اللہم اَسَجَدَّهُمَا وَجْمَا شَمْلَهُمَا وَبَارِكَ عَلَيْهِمَا وَأَخْرِجْ مِنْهُمَا ذُرِّيَةً سَالِحَا یہ دعا دیا اپنے اس وقت کہ میرے مالک ان کے جمع ہونے میں برکت عطا فرما اور ان کو سعادتیں عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما یوں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرما علی ولی امام بھی کرنا ہے کہ لیکن یا رسول ہے مرپا تو کچھ نہیں تو آپ نے کہا تو سعد میں نے بھی وقاس کہنے کے یا رسول اللہ مرپا سے چھترہ کھڑا ہے چھترہ لاؤ زبا کیا گیا آپ نے اس میں چھوارے ڈلوائے کورما بنوایا کورما اور اپنی طرف سے حضرت علی کو پیسے دیئے کہ جاؤ جاؤ چھوارے گھی شہد خرید کے لاؤ تو علی رضی اللہ تعالی نے پانچ درم کے چھوارے خریدے اور تین درم کا شہد خریدہ اور ایک درم کا گھی خریدہ نو درم تھے ٹوٹل آپ نے کافی سر آ گیا تو چھواروں کی گھٹلیاں نکلوا کے ان کو پسوایا پھر شہد اور گھی میں ملایا اور ایک سویڈ ڈش تیار کی اور اس کو حضرت علی کے ولیمے میں آپ نے اپنی طرف سے پیش کیا تو اس دن تازہ روٹی جوکی پکائی گئی اور دیگ پر میرے نبی خود بیٹھے کھانا کھلانے تقسیم کرنے خود بیٹھے اب ایک چھترہ ہے چھوڑہ کلو گوشت ہے پندرہ کلو تو پچاس آدمی کھا لیں گے آپ نے کہا سارے مدینے کو دعوت ہے سارے مدینے والے جتنے بھی آئے اور میرے نبی خود دیکھ سے نکال نکال کے کھلاتے رہے سارا مدینہ ولیمہ فاطمہ کا کھا گیا اور دیکھ بھری پڑی تھی تو ولیمے میں تکلف جائز ہے سادگی بھی جائز ہے سادگی بھی سنت ہے تکلف بھی سنت ہے ہاں جو ہماری خرافات ہیں فضولیات ہیں یہ تباہ کن ہیں ان سے بچنا بڑا ضروری ہے اور بھائیو کسی کی شادی ہو اس بچے کی ہو رہی ہے یہ افسر ہے اگریڑی والے کی ہو کسی بھی گھر کی آبادی کا ایک ہی سبب ہے وہ میٹھا بول ہے وہ اچھا سلوک ہے جس کی بیٹی کو لے جا رہے ہو اسے عزت دینا اور یہ جو جا رہی ہے یہ ان کو اپنا ماں باپ سمجھے اپنے خامن کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے جاتے ہی لکیریں لگانا نہ شروع کر دے میں انہوں وکھرا کرتے ہیں انہوں وعیدے کرتے ہیں انہوں وعیدے کر وہ اپنے گھر کا ایک فرد بن کے زندگی گزارے جو لے کے جا رہے ہیں ان کے ذمہ ہے کہ اس کو بیٹی بنا کے لے جائیں سسرال جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عیب دیکھتے ہیں خوبیوں نے نظری نہیں آتی تو کھٹ بٹ تو ہوتی رہتی ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں کھٹ بٹ کو صلح میں بدلو مزید جلائی جگڑا نہ بڑھاؤ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے دیکھا تو آپ اداس بیٹھی آپ نے کہا فاطمہ بیٹی کیا ہوا کہ میرا اور علی کا جگڑا ہو گیا اچھا خود گئے بیٹی کے باپ ہو کر دیکھا تو حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے آپ نے ان کو اٹھایا کہا یا ابا تراب قم آپ کو یہ ٹائٹل یہاں ملا اے ابو تراب فرمایے کرتے تھے کل کائنات ملتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا اس ٹائٹل کی خوشی ہے ابو تراب کہنے کا کیا مطلب تھا کہ اظہار محبت کے لیے ایسے ٹائٹل دیے جاتے تھے ابو تراب کہہ کر یہ میسیج دیا کہ میاں بیوی کے لڑائی ہوتی رہتی ہے میں تجھ سے ویسے محبت کرتا ہوں جیسے پہلے کرتا تھا یہ میسیج دیا اس میں اب حضرت علی کو لائے اٹھا کر اور گھر میں تشریف لائے نہ علی کی سنی نہ فاطمہ کی سنی ہاں بے علی کی مسئلہ ہے ہاں بے فاطمہ کیا مسئلہ ہے یہ مسئلے سن سن کے بھی زیادہ لڑائی ہو جاتا صلح کرامن علیہ وی آپ ہو دو چار لٹر مار کے آ جاندے تو میرے نے بھی نہیں کہا کہ یہ سبحان اللہ زمین پر لیٹ گئے ادھر علی کو لٹایا ادھر فاطمہ کو لٹایا علی کا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھا فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا اور بیٹی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا پھر فرمایا کہو ہماری صلح ہو گئی علی کہو فاطمہ کہو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی آپ اٹھے خوش خوش باہر آئے چہرہ ایسے گلاب کے پھول کی طرح صحابہ نے ارز کیا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہو تو کھٹ بٹ ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ملہب یہ وہ گھر ہے میں اس گھر کی کیا تعریف کر سکتا ہوں تو میں آگے کا ایک کال سنا دیتا ہوں میں نے ابباس کا کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی ساری جنت ہی کہیں گے یہ نور کیسا نور ہے بھائی جو ساری جنت کے نور پر چھا گیا تو فرشتے بتائیں گے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں کسی بات پر ہنسے ہیں ان کے دانکوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت پر روشن کر دیا لیکن کھٹ بٹ یہاں بھی ہو گئی ان سے بڑا گھر میرے نبی کا ہے وہاں بھی کھٹ بٹ ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ لگ جاتا جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے نو تو تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہے تو پھر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے محمد کے رب کی قسم کہہ اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو کہتے ہیں نا ابراہیم کے رب کی قسم تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی کھٹ بٹ ہو گئی ہے تو نبی کے گھر میں بھی ہو جاتی ہے یہ مسئلہ تو ختم ہوگا جنت میں ہمارے ذمہ ہے کہ ان چیزوں کو کم کریں یہ ایک میرے نبی کی معاشرت ہے میرے بھائیو اسے سیکھو اسے سمجھو اسے پڑھو تو بھائیو میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے یہ چونکہ شادی کا موقع ہے اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے اس کی تفصیل بیانی نہیں کی جاتی یہ اتنی ضروری ہے جتنی نماز ضروری ہے نماز تو پانچ وقت پڑھیں گے زندگی چوبیس گھنٹے روپ بدل رہی ہے ہر روپ میں میرا نبی کیا چاہتا ہے اس کو سیکھو اس کو سمجھو کرو گے اللہ آپ کو چمکائے گا بنائے گا اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ حرام سے بچھو جج بھی بیٹھے ہیں وکیل بھی بیٹھے ہیں کسی ظالم کے وکیل نہ بنو وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا آپ کو ایک آیت میں جڈشری جج مقننہ اور وقلا کا پیغام اللہ کا سنا دیتا ہوں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا مقننہ قانون ساز تو اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ قانون بنانے کا حق اللہ کو ہے اللہ کے قانون کو اپناو آگے جج حضرات فَحْكُم لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ججوں کو حکم ہے کہ حق فیصلے کرنا بکنا جانا دبنا جانا حق کے فیصلے کرنا تیسرا وقلا کو وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا ظالم بددیانت کی وقالت کے لئے کھڑے نہ ہو جانا ورنہ مرے جاؤ گئے مرے جاؤ گئے وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا ان کے لئے دلائط قائم نہ کرنا مانا حلا کو برباد ہو جاؤ تو بھائیو یہ نکاح کو ذرا میں نے تفصیل سے بیان کی ہے کہ یہ زندگی ہے جس کو سیکھنا ہے حلال کماؤ بچوں کو حلال دو بیوی کو حلال دو اللہ کی قسم حرام سے کبھی بہار نہیں آتی اور حلال پہ کبھی خزا نہیں حلال کھانا حلال کھلانا تو تم شاد و آباد رہو گے تو سلحی سلح کرو سلح کرو سلح بڑوں کا کام ہے عام طور پر سسرالی معاشرہ تباہی پھیرتا ہے سلح کا کردار ادا نہیں کرتا آگ بڑکاتا ہے تمہیں سب سے پاک گھر کی مثال دیتا ہے سب سے پاک سب سے پاک جوڑا نبیوں کے بعد علی و فاطمہ ہمارے نبی گھر میں آئے بیٹی کے تو آپ تھوڑا غمگین بیٹھیں آپ نے کہا کیا ہوا کہ میرا اور علی کا چھگڑا ہو گیا کہ علی کدھر ہے کہیں باہر نکل گئے تو آپ نے خود علی کی تلاش میں نکل پڑے یہ نہیں کہا میں بیٹی کا باپ ہوں میں کیسے جاؤں داماد کے پاس اب خود چل پڑے تلاش کرنے دیکھا تو حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے چادر اتر کرتا ذرا اوپر چڑ گیا تھا تو کمر پر مٹی کے لگے ہوئی تھے تو آپ آ کر بیٹھ گئے اور یوں اٹھائے کم یا ابا تراب بڑے پیار سکھا ابو تراب اٹھو ابو تراب کا مطلب تھا اے مجھے پتا چل چکا ہے تمہارا دونوں کا چگڑا لیکن تو مجھے ویسا ہی پیارا ہے جیسے پہلے پیارا تھا یہ پیغام ہے ابو تراب میں اب لائے گھر آئے اور یوں لیٹ گئے دیو جس میں لیٹ زمین پر ایسے لیٹ ادھر حضرت علی کو لٹایا ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا یہاں حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا ٹھیک ہوگی دیکھ رہے ہو پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا یہ علی کا ہاتھ پیٹ پر یہ زہرہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر اور یہ نبی کا ہاتھ بیٹی کے ہاتھ پر ٹھیک ہوگیا سمجھ میں آگی آپ نے کہا بولو دونوں ہماری صلح ہو گئی دونوں بولو نہیں پوچھا ہاں بھئی علی کیا مسئلہ ہے ہاں بھئی فاطمہ کیا مسئلہ ہے مسئلے پوچھنے والے ہو لڑائی پواتے آ جاندے یاد رکھیں اگر صلح کرانی ہو مسئلے نا ہاں بھئی کی کہلے تودس بھئی کی کہلے اور ڈھیر چکھا جھگڑا پاتے آ جاندے پہلے نالوں میں کم اگاں لگا جاندہ آپ نے نہیں پوچھا علی کیا ہوئی چلو بولو صلح ہو گئی انہوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی پاس آپ اٹھے باہر نکلے اتنا خوش کہ آپ کے یہاں سے نور نکل رہا تھا ایسے جگمک تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے کہا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا میرے بھائی بہنوں صلح سے رہو محبت سے رہو یہ گزرگاہ ہے گزر جائے گی یہاں آئیڈیل لائف تلاش کرو گے نہیں ملے گی گزارہ ہی کرنا ہے ہاں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو اپنے اخلاق اچھے کریں ہم اپنے اخلاق اچھے کریں زبان کا بول میٹھا کریں صحیح سنو صحیح بولو غلط نہ سنو غلط نہ بولو دیکھو انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار اپنی وجہ سے ہر ایک سے لڑتا ہے بیوی سے بچوں سے ماں سے باپ سے بھائی سے تو تم چاہو گے کہ اپنے آپ کو گندہ کرو اگر آپ کسی سے نفرت کرو گے تو وہ گندے جذبات آپ کے اندر جائیں گے آپ کے اندر گندگی بھر جائے گی اپنے آپ کو گندہ کرنا چاہو گے کسی کی غیبت سنو گے تمہارے اندر گندگی بھر جائے گی اپنے آپ کو گندہ کرنا چاہتے ہو کسی کی برائی سنو گے تمہارے اندر زہر بھرے گا اپنے آپ کو زہریلا بنانا چاہتے ہو ایک نئی ریسرچ آئیے جو لوگ نیگٹیف سوچتے ہیں نیگٹیف بولتے ہیں انہیں جم جانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ کھوپڑا خراب ہوئے ہویا اوپر سے میسیج سارے نیگٹیف جا رہے ہیں جتنے مرضی ڈانڈ بیٹھ کان کٹ دی جا گئے اے دے پلے کا خنی پر منا اور جو لوگ پوزیٹیف سوچتے ہیں انہیں جم جانے کی ضرورت نہیں ہے اوپر سے میسیجیں کتنی خوبصورت آ رہی ہے کہ ساری بورڈی ریلیکس ہو جاتا میرے نبی نہ کسی کی غیبت سنتے تھے نہ کرتے تھے نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو نہ برائی دیکھو نہ برائی سنو انسان کے اندر نیگٹیف پوزیٹیف نہیں ختم ہو سکتا نہیں 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 اب نیگٹیف کدھر چل رہا ہے یہ امجد کیا کرتا ہے یہ انسان کیا کرتا ہے یہ یوسف کیا کرتا ہے ساری نیگٹیفٹی ادھر جا رہے ادھر جا رہے اب تم کیا کرو گے اس کو بند کر دو مجھے یوسف کو نہیں دیکھنا مجھے عاصف کو نہیں دیکھنا لیکن نیگٹیفٹی تو ہے وہ جائے گی کہاں اب تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہوگا پھر اللہ تمہیں اپنے نیگٹیف دکھانا شروع کر دے گا تمہارے جو نیگٹیف طاقت ہے نا وہ تمہارے اپنے عیب دیکھنا شروع کر دے گی جب تم اپنے عیب دیکھو گے تو پھر تمہیں اپنے آپ کو بنانے کا فکر پیدا ہو جائے گا فکر پیدا ہو جائے گا فکر پیدا ہو جائے گا اور تمہیں اپنے عیب نظر آ جانا اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ بہت بڑا انعام ہوگا ورنہ لوگ غفلت کی موت مر جاتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھتے سمجھتے اور اوروں کو برا سمجھتے سمجھتے میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر سب ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو اور وہ بھی کیسے دی ایک حدیث سنو میرے نبی نے فرمایا مَا تَزَوَّشْتُ وَمَا زَوَّشْتُ اِلَّا بِوَحْيٍ مِنَ السَّمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِیل میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے جبریل آیا حکم سنایا پھر میں نے قدم اٹھایا ٹھیک ہو گیا آپ حضرت علی رشتہ لے کر آئے رشتے کا پیغام لے کر آئے اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے آپ نے فرما آپ کو تو پتا تھا علی کیوں آئے بیٹھیں آپ نے کہا علی کیسے آئے چپ شرم کی وجہ سے اکیس سال عمر تھا حضرت علی کی ساڑھے پندرہ سال پھر آپ نے خود کہا علی فاطمہ کے رشتے کے لئے آئے ہو تو آپ نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ کہہ کر اٹھ گئے تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آگئے باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے صحابہ نے پوچھا کیا ہوا کہ انکار کہیں انکار وہ کیسے کب کچھ بھی نہیں بولی تو اب درمان بن اوف کہنے کے کچھ تو بولے ہوں گے کہ انشاءاللہ کہا تھا کہا تو ہو گیا کہ وہ کیسے کہ نبی کہا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا آسمان سے وحی آ چکی ہے جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لئے ہے یہ جوڑا تیہ ہو چکا ہے پھر ہاں کیوں نہیں کی ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لئے سنو میں کیا فریاد کر رہا صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے یہ سب اسلام بیان کر رہا میرے نبی گھر آئے فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لئے ہیں اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ تیہ ہو چکا ہے پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لئے قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لئے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے یہ نکاح بیٹے کا حق ہے یہ اجاب قبول ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکا لڑکی کرتے ہیں اور اجاب قبول کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے میرے ایک دوست ہیں چوڑری رفاقت منڈی باہو دین ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ وہ نوکری پہ لگیا وہ کنڈیکٹر بن گیا کلینر کنڈیکٹر اس ساری زندگی اس میں گزر کے اس کی شادی ہونے لگی یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں صحیح واقعہ سنا رہا ہوں منڈی باہو دین اچھا مولی صاحب آکھا ہاں بھئی پترہ فلانے دی دی تے اے اہودہ نا دے اے اہودہ پہو تے ایتنا مار میں تینوں دیتی تویں قبول کیتی وہ کھنڈا کہا جی آن دے ہو تو اس کے بھائی نے اس کو کون ہی ماری گندہ جی جان دے ہو وہ سمجھے چاہے دے بھی آن دے ہو تو جان دے ہو کٹ لاؤ دے کر لاؤ اجاب قبول کتنے ضروری لفظیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا یہ ماں باپ کا حق ہے یہ بچوں کا حق ہے تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنی مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے بچوں سے کہتو ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے ہاں سامنے ہاں جوڑ رہا ہوں اس کے سامنے ہاں جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن سن کے دیکھ دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے میں اس لئے بول رہا ہوں یہ وہ مضامین ہیں جو نئی ممبر سے بیان کیے جاتے میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو چاہے خاندان ہے ہاں خاندان میں کو ترجیح دو خاندان کو ترجیح دو کوئی شاکر نہیں لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر تلاش کرو ہمارے جی ہم بچی والے ہم کیسے جائیں بچی والے نہیں جا سکتے یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے میری بیٹی جوان ہے میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں میں جا کر کون بھئی میری بچی جوان ہے اگر آپ کو مناسب لے گئے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں لیکن ہم اپنی بچیوں کو بڑا کر دیتے ہیں کوئی رشتہ آئے تو کریں کوئی رشتہ آئے تو کریں پھر ایک یہ رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے اس نے کتنے گھر تباہ کر دیا تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ برکت کیا دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا لیکن لیکن سن لو میرے نبی کی زندگی اور بات سنت اور سیرت اور شریعت فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں فاطمہ جیسی بچی انکار کر سکتی تھی اور علی جیسا رشتہ انکار کر سکتی تھی وہاں کسی وہاں کچھ نہیں تھا یا رسول اللہ جیسے آپ مناسب سمجھیں یہ انشاءاللہ اس لیے کہا تھا کہ پہلے فاطمہ سے پوچھوں پھر آپ اسی قدموں پر واپس آئے علی جی مجمع کٹھا کرو مجمع کٹھا ہو گیا آپ ممبر پر کھڑے ہوئے علی کو سامنے بٹھایا وہ کہا لوگو جبریل اللہ کا پیغام لائیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دے دوں اور علی خطبہ پڑھنے کے بعد میں نے چار سو درم پر اپنی بچی کو تیرے فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا تو انہیں قبول کیا وہ اسے سامنے بیٹھے تھے کہا جی قبول کیا اور سجدے میں سر رکھ دیا پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے بلوایا بلوایا ایک اور بات چلی بچی کو خود گھر چھوڑ کے ہو سسرا یہ کیسے احمق لوگ ہیں یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں فطرت کے خلاف دین تو دین ہے فطرت کے خلاف کہ بچی کو خواہ میں نے سسرا کے گھر چھوڑ کے آجو اس کے حق دار تو میرے نبی کی بیٹھی ہیں تھے آپ نے علی کو بلہ کہاو اپنی امانت لے کے جاؤ حضرت علی خود آئے ساتھوں کے بھائی اخیل آئے ساتھ ام ایمان آئی سلمان فارسی آئے اور آپ نے علی کو اندر بلائیا فاطمہ کو دلہن بنایا گیا عائشہ ام سلمہ حفظہ رضی اللہ عنہ نے دلہن بنایا اور آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا کہا علی نبی کی بیٹی مبارک پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے اور بھی دکھا ہے زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا ایک آپ کا کام اتنا بیڑا صاحب لوگوں کی جیبیں خالی کرنے پہلے مداری بڑے ہوتے تھے وہ تماشا کرتے تھے اور کھڑے انڈے سے بچہ نکال دوں گا اور بچہ جمورہ تو اس بیچارے نے نا کوئی پیسے پوسے کٹھے کر لیے تھے تو اس نے ایک نیمو کٹا اور اس کو یوں نچوڑا نچوڑ کے نچوڑ کے نچوڑ کے کہ جو اس میں سے رس نکالے گا ساری کمائی اس کو دے دوں گا ایک پتلہ بیڑا جیا بندہ آیا اس نے یوں نچوڑا آدھا پانی نکلے اس نے کہا تو کی بھلا ہے کہ میں انکم ٹیکس افسر ہوں لوگوں نے نچوڑ دے نا تو کی شاہ ایک آپ کا کام اتنا بیڑا ہے اوپر سے روئیے اتنے برے ہیں وہ بھی بددیانت ہیں آپ کے دل میں بھی کھوٹ ہوتی ہے کہ میں بجھا کی تھو کپڑا ہے یہ تاجر سمجھتے ہیں پیسے سے کام چلیں گے جی کہتے ہیں پیسہ بچاؤ اور کام تو اللہ کے چلانے سے چلتے ہیں بے شک پیسہ اس کا ایک سبب اور ذریعہ ہے یہ حلال کمائیں آپ صحیح طریقے سے ان سے ٹیکس لو کون روکتا ہے ان کی کمائیاں حرام ہیں آپ کا وصول کرنا ظلم و ستم ہے حضور رضی اللہ عنہ بیت المال خزانہ تقسیم کر کے جھاڑو دے کہ اسی کے اندر دو نفل شکرانے کے پڑھا کرتے کچھ وقت قرآن کے لئے نکالا کریں تھوڑا سا وقت ہر زبان کا ترجمہ موجود ہیں تھوڑا سا میرے لئے ہے آپ کے لئے اچھا آپ کہتے ہیں میں بہت بیزی ہوں تو پورے قرآن میں ایٹی نائن دفعہ آیا ہے یہ صرف تارک جمیل سے بات ہے زینب اور فاطمہ سے بات ہے اور غلام احمد سے بات ہے اے ایمان والو ایٹی نائن نوے بھی پورا نہیں یا ایوہ ناس پوری دنیا سے بات ہو رہے یا بنی آدم پوری دنیا سے بات ہو رہے ٹھیک ہے یا ایوہ لذین کفر اب صرف کافروں سے بات ہو رہے یا اہل الكتاب یہ عیسائیوں سے بات ہو رہے یہودیوں سے ہو رہے یا ایوہ لذین حادو یہ یہودیوں سے بات ہو رہے ٹھیک ہے اور ایک بات ہے یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان یہ ان سب سے بات ہو رہے مجھ سے ہو رہے اور میں قربان جاؤں ایٹی نائن ایک کم نوے اور اس میں تقرار ہے ایٹی نائن حکم نہیں ہے حکم نکالوں تو چالیس میں نکلیں گے مشکل سے سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے یا اہل الذین آمنوا لا تقولوا را عنا پہلا یا ایو الذین آمنوا نبی کا حق بتایا گیا کہ میرے نبی کا عدب کرو یہ پہلا حق بتایا گیا اور آخری ہم ہم سے مطالبہ ہے یا ایو الذین آمنوا اٹھائی سما پرا توبو الاللہ توبتا نسوہا ایمان والو توبہ کر کے اپنے رب سے جڑ جاؤ نسوہا نسوہا ہوتا ہے وہاں ہوا قرآن بھی کیا عجیب کلام ہے عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی جو تلوار رہ کر قتل کو چلے گئے رات کو جب ہم ہمارے نبی نفلوں میں قرآن پڑھتے تو وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے سنا کرتے تھے تو ایک رات آپ پڑھ رہے تھے الحاقتم الحاقہ وما اذراکم الحاقہ کذب الثمود وعادن بالقارعہ فاما ثمود فا اہلکو بالطاغیہ واما عادن فا اہلکو بریح سرسر عاتیہ سورہ حاقہ اس میں بہت ردم ہے انتہائی طاقتور ردم ہے تو حضرت عمر سن رہے سن رہے سن رہے میں تھوڑے سے آپ کو تلاوت کر کے بتاؤں تھا اندازہوں کے کلام میں ردم کیا ہے الحاقہ ملحاقہ موتفقات بالخوطیہ فعصا رسول ربہم فأخذہم اخذت الرابیہ اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةَ لِنَجْعَلْهَا لَكُمْ تَذْكِرَ وَطَعْيَهَا اُذْنٌ وَاعِيَةَ حضرت عمر سن رہے ہیں آپ تو ردم نہیں تو آپ کو جھنجوڑا ہے مجھے جھنجوڑا ہے تو عمر تو اہل زباں ہیں سن رہے سن رہے سن رہے ایک دم کہنے لیں کہ مَا أَشْعَرَهُ مَنَنَيْا آج تک ایسا شاعر نہیں دیکھا دل میں پردے کے بیچے آپ وہاں کھڑوے ہیں اور یہ دل میں کہتے ہیں مَا أَشْعَرَهُ مَنَيْا ایسا شاعر آج تک نہیں دیکھا این اس وقت میرے نبی نے یہ آیت پڑھی اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر یہ رسول کا کلام ہے یہ شاعر نہیں ہے تو حضرت عمر کو ایک دم جو کرنٹ لگا تو بے ساختہ نکلا مَا أَسْحَرَهُ وہ کتنا بڑا جادوگر ہے اتنی دور سے میرا خیال سن لیا تو آپ نے اگلا جملہ پڑھا وَلَا بِقَوْلِ قَاہِن یہ جادوگر بھی نہیں ہے قَلِي لَمَّا تَذَكَّرُونَ تمہاری اقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں حضرت عمر پہلے یہاں ہٹ ہوئے تھے یہ ایک موجزہ ہے قرآن ناسے کہتے ہیں درزی کو ایک طور ناسے نصیت کرنے والا نصیت کو نصیت کیوں کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات اس کو اچھائی سے جوڑ دیتی ہے اچھا بول آدمی کو اچھائی سے جوڑ دیتا ہے درزی کیا کرتا ہے وہ دھاگے سے کپڑے کو کپڑے سے جوڑ دیتا ہے اس لئے نبیوں کو بھی ناسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں سے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں ایسے ہی توبت النسوحہ اللہ کہہ رہا ہے ایسی توبہ کرو کہ تم اور میں جڑ جائیں توبت النسوحہ وہ توبہ جو مجھے اپنے اللہ سے جوڑ دے یہ آخری مطالبہ ہے ابھی ہمارے حفظ صاحب نے تلاوت کی تھی یا یولدین چار دفعہ ایک حکم آیا ہے چار دفعہ ایک حکم تقوی 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 اب کہتے ہیں جی ہم تو بیس میں گریڈ کے افسر ہیں ہمیں تو فرصت نہیں چلو ایٹین نائن دفعہ جو یا یولدین آمنو آیا ہے وہ تو کھول کے پڑھ لیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں یہ اللہ کا پیغام ہے اللہ کا خط ہے میں رائیمنڈ میں پڑھا ہوں رائیمنڈ میں پڑھا ہوں اور وہیں تائم میرا گزرتا ہے تو جو فارنرز آتے ہیں باہر ملک کے لوگ ان کو جماعتوں میں بھیجنا یہ میرے ذمہ رہا ہے کچھ عرصہ تو ایک مولانا صاحب آئے وہاں سے امریکہ سے انڈین تھے لیکن سیٹل تھے پاسپورٹ تھا کہنے کہ بھائی تارہ جمیل میں بہت پریشان ہوں میری بیوی کا خط نہیں آرہا چار مہینے ہو گئے ہیں اس وقت یہ ٹیل فونز بغیرہ نہیں ہوتے تھے خط نہیں آرہا بہت پریشان میں نے کہا کوئی نہیں آ جائے گا اب سفر میں تو کوئی دس پندرہ دن گزرے تو میں نے دیکھا وہ لیٹے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے اور ایک پیپر ان کے سینے پر پڑا تھا میں نے کہا مولی یوسف لگتا ہے بیگم کا خط آ گیا کہنے لگے ہاں آ گیا آ گیا ایک بیگم کے خط نے ان کو پریشان بھی کیا آئے تو خوش کیا یہ خط آپ کے ہر گھر میں پڑا ہوا ہے لیکن نہ بڑا اٹھا کے دیکھتا ہے نہ بڑی اٹھا کے دیکھتی ہے نہ چھوٹا دیکھتا ہے نہ چھوٹی دیکھتی ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا دوسری چیز جو اللہ نے میرے میرے نبی کو دی کائناتی آفا کی موج یہ دو آفا کی موج سے ہیں وہ ہے میراج کہ ایک آنے والے دور میں جو لوگ سپیس میں جائیں گے ان کو پڑا مانا جائے گا کمال کر دیا سپیس پہ چلے گئے چاند پہ چلے گئے مریخ پہ چلے گئے میرے رب نے اپنے حبیب کو کائنات سے بھی اوپر اٹھا کے بتایا کہ میں تمہیں ایسا نبی دے رہا ہوں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو کہ تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے تم چاند پہ جونڈ رہے ہیں دیکھو سرجری میرے نبی کی ہوئی ہے تو اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے میرے نبی نے سوچ دی وہ تو ہم زوال کا شکار ہوئے تو اور لوگ ہم سے لے گئے ورنہ اوپن ہارٹ سرجری کا پہلا تصور میرے نبی سے شروع کیا گیا ہے کہ جب آپ کو میراج پہ لے جانے لگے امہانی کے گھر سے آپ کو جبریل نے لیا اور حتیم میں آئے حتیم وہ چھوٹی وال دیوار ہے جو بیت اللہ کے ساتھ اس میں خلی جگہ ہے یہ بیت اللہ کا اندر ہے جب ہمارے نبی پینتیس سال کے تھے تو قریش نے سوچا کہ بیت اللہ بنائیں وہ سیدھا ہو گئے تو وہ مستطیل تھا لمبا زیادہ چھوڑا تھوڑا ابراہیم ہی بنیادیں یہ تیہ کیا کہ حلال کمائی سے بنانا ہے حرام سے نہیں اچھا وہ پیسے اتنے بنیں کہ یہ چوکور بنا اور اگلا حصہ رہ گیا تو کہلیں کہ بس بھئی جتنا ہے اتنا ہی بناو تو وہ چوکور بنا کر کہ جب پیسے ہوں گے تو ہم یہ بیچ میں شامل کر لیں گے یہ اللہ کی حکمت تھی نہ پیسے ہوئے نہ وہ شامل ہوا تاکہ غریب لوگ بھی اگر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ جگہ ہے جہاں اگر آپ اندر ہیں ہم تو بیت اللہ کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ بیت اللہ کی طرح پشت کر کے حتیم کی طرح مو کر کے نماز پڑھیں تو بھی آپ کی نماز ہو گئی ہے چونکہ آپ بیت اللہ کے اندر ہیں میں دو دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا نماز پڑھی لیکن وہ تو بڑے سفارشوں سے اور بڑے تعلقات سے اور وہاں تو جو آدمی چلا جائے ہو بیت اللہ کے اندر ہے تو آپ کو حتیم میں لے جائے گیا اب آپ کو بے ہوش نہیں کرنا یوں جبریل نے ہاتھ ہمارا سارا سینہ کھل گیا آپ دیکھ رہے ہیں اور اس نے دل کو باہر نکالا تو دل سارے جسم سے جدہ ہو گیا اور اس کے میرا بھائی ہارٹ سپیشلسٹ ہے تو میں اسے سنتا رہتا ہوں باتیں گھر میں ہوتی رہتی ہیں اچھا نکالا پھر اس کو زمزم کا پانی ایک ٹپ میں تھا اس میں دھویا اس کو دھویا دھوتے رہے دھوتے رہے دھوتے رہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ایک آسمان سے لائے تھے وہ پورا نور کا ایک بھرا ہوا برطن تھا پھر وہ سارا نور آپ کے دل میں انٹر کیا انٹر کیا انٹر کیا انٹر کیا پھر اس کو بند کر کے پھر لگایا ساتھی دل سر ہر رگ سے جڑا پھر سینے کو ملایا ہاتھوں سے پھر یوں ہاتھ پھیرا تو آپ جن کی ہارٹ سرجری ہوتی ہے اب دیکھیں یہاں کتنے بڑے بڑے ٹانکیں لگے ہوتے ہیں لیکن آپ کے سینے مبارک پر کوئی داغ نہیں یہ پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی نے میراج کے واقعے میں امت کو دیا ہے اشارہ تو ہم نے کھٹو نکلے تو اور لوگ ہم سے یہ سب کچھ لے گئے موسیقی